اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ٹیچر کے گینجا سے سوال کرنے پھر گینجا کوئی جواب نہیں دیتی اب ٹیچر ڈانگ کی طرف دیکھتے ہیں تو ٹیچر ڈانگ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے ٹیچر ڈانگ سے کہتے ہیں کہ جلدی اٹھو تمہیں ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہے یہ دیکھ کر ڈانگچل ڈانگ سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤگے ٹیچر پاک کو یہ سن کر غصہ آجاتا ہے اور وہ ڈانگچل سے کہتے ہیں کہ تم کیسے گارڈین ہو میں تمہاری کمپلینٹ کروا سکتا ہوں آخر کون سا گارڈین کسی کو اتنا ماتا ہے اس پہ ڈانگچل کہتا ہے کہ تمہیں جو کر کے دیکھنا ہے کر لو لیکن میں ہی ڈانگ کا لیگل گارڈین ہوں اس لئے ڈانگ کہیں نہیں جائے گا ویسے بھی اسے کھانا کپڑے مکان میں نے ہی دیا ہے ٹیچر پاک کہتے ہیں کہ میں اس سے اب پروٹیکٹ کروں گا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کینگجا بھی کہتی ہے کہ ڈانگ تمہیں اس جیسے انسان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم ہمارے ساتھ چلو ڈانگ سب کی باتیں سننے کے بعد اٹھنے لگتا ہے تو ڈانگچل اس پہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے اب ڈانگڈانگچل سے کہتا ہے کہ میں اب جینا چاہتا ہوں آپ نے مجھے کپڑا مکان اور سکول جانے کا موقع دیا آپ نے میرے لئے جو کچھ بھی کیا سب کے لئے تھانکس اب سب ہسپٹل میں ہوتے ہیں اور کینگجا ٹیچر کو اپنے بارے میں سب بتاتی ہے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا کینگجا کہتی کہ احران کو صرف بولی ہی تھوڑی کیا جا رہا تھا بلکہ بات تو کچھ اور ہی تھی اس لئے مجھے پروف لینے کے لئے یہ سب کرنا پڑا ڈانگ اپنے بیڈ سے گسے سے اٹھتا ہے گونگ یہ سب سنکر کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو پتا چل گیا اب کس کس کا مو بند کروائیں سب سے زیادہ خطرناک تو ڈانگ چل ہے جو اپنی فیملی تک کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس پہ کینگجا کہتی ہے کہ میں احران کو کہیں ٹرانسفر کروا کر سکول کا معاملہ ہی ختم کر دوں گی کہ تمہارے پاس کوئی راستہ ہے اب ٹیچر پاک کے ڈائر ٹیچر کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کینگجا نے مرڈر نہ کیا ہو لیکن وہ نائف جو اس جگہ سے ملی وہ کینگجا کی ہی تھی اور پینک میں ہونے کی وجہ سے کینگجا نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولا یہ سب سنکر ٹیچر کہتے ہیں کہ مطلب کینگجا نے وہ سب ساہا جو وہ ڈیزارو نہیں کرتی تھی اس کے بچے کا کیا بنا جس کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ کینگجا کا ایک بچہ بھی ہے ڈانگ ان کے باتیں سن رہا ہوتا ہے اور غلطی سے دروازہ کھل جاتا ہے اور ڈانگ گئ جاتا ہے ٹیچر پاک اور ڈانگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈانگ روتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے ایک میرل لڈی سے پیار کیوں کر لیا ہے اس کا نماغ تو خراب نہیں ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا اس پہ ٹیچر پاک کہتی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک اڈلٹ ہے وہ مجھ سے بھی سات سال بڑی ہے یہ سنکر ڈانگ اپنی فنگرز پر اپنا اور کینگ جا کی ایج کا حساب کرنے لگ جاتا ہے اب اگلے دن ٹیچر اور کینگ جا آفیس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم سکول چھوڑ دو احران کو میں پروٹیک کروں گا ویسے بھی اگر جوٹی اڈینٹی سمٹ کروا کر تم نے سکول کا رول توڑا ہے اگر تم پکڑی گئی تو میں تمہیں لا میں نہیں بچا پاؤں گا اس پہ کینگ جا کہتی ہے آپ بس ایسے پریٹینڈ کریں جیسے آپ کچھ نہیں جانتے میں صرف اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سکول میں ایک مونسٹر ہے جو میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب چیئرمین اور باقی سب کنسٹرکشن سائٹ پہ چیکن کر رہے ہوتے ہیں چیئرمین سیفٹی کو دھیان رکھے بغیر صرف بلڈنگ کی خوبصورتی دیکھ رہا ہوتا ہے مینسٹر جین انہیں ٹاکتے ہیں تو چیئرمین سب سے گصہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب منسٹر کمپین کرتے ہوئے سپیچ دے رہا ہوتا ہے اب وہ باہر آتا ہے تو گونگ منسٹر سے ہاتھ ملانے کے بہانے اس کے بال پکڑ لیتی ہے اور کچھ بال گھینچ لیتی ہے دوسری طرف دو سپا میں ہوتا ہے اور کامبنگ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے گونگ کے آدمی دو کے قوم سے اس کے بال پڑے لیتے ہیں اب ڈانگ اپنے بھائی سے ملنے آتا ہے تو اس کا بھائی ڈانگ کے زخم دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کس نے مارا ہے مجھے بتاؤ میں ابھی ڈانگچل کو بتا کر سب کی وات لگواتا ہوں ویسے ڈانگچل کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے ڈانگچل نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے بھلے ہی وہ گصے والے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارا گارڈین ہے تم اس کے پاس واپس چلے جاؤ یہ سب سنکا ڈانگ روتا ہوا باہر آجاتا ہے ڈانگ کو دیکھا ٹیچر پاک اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم رو سکتے ہو رونا بری بات نہیں ہے اب گھر میں جا کر ٹیچر پاک ڈانگ کو کھانا لاکر دیتے ہیں ڈانگ ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کو نہیں مارا میں نے اسے کچھ نہیں کیا اسے ڈونے مارا ہے ٹیچر پاک ٹیچر پاک کو کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ جبکہ ٹیچر پاک خود باہر آجاتے ہیں اور زور زور سے چیکتے ہوئے کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم بھیڑیے ہو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے میں تمہیں جیل میں ڈال کر ہی رہوں گا اب ڈو ڈانگ چل سے کہتا ہے کہ تم نے ڈانگ کو جانے کیسے دیا اب وہ جا کر سب اپنے بھائی کو بتا دے گا ڈانگ چل کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا ویسا کچھ کرے گا ویسے بھی بکسو میری سائٹ پہ ہی ہے ڈو یہ سب سن کر کہتا ہے کہ یہ بچے میرا دماغ خراب کر رہی ہیں ویسے بھی الیکشن کا ٹائم ہے ہمیں اور الارٹ رہنا ہوگا اس لئے بہت زیادہ الارٹ رہو بچوں کو کابو میں رکھو اب گونگ کینگ جا کو اپو بال دکھا کر کہتا ہے کہ بال نہیں ہے بلکہ پورے کوریا کو ہلا کر رکھ دینے والی طاقت رکھتے ہیں میں ان بالوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونگ کونگ کلینک سے کروانے کا سوچ رہی ہوں گونگ جا کہتا ہے اگر یہ صحیح بھی ہو گئے تو ہم دنیا میں یہ سب کیسے بتائیں گے وہ پاور کے ذریعے سے سب ثبوت گوانے کی طاقت رکھتے ہیں ان کا تو میڈیا پر بھی کنٹرول ہے ویسے کہ تم احران کے لئے کوئی نیا سکول ڈھونڈ سکتی ہو گونگ یہ سن کر کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ویسے بھی ہم برے کو اس لئے آوائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ گندہ ہے نہ کہ وہ ڈرام نہ ہے اس پہ گینگ جا کہتا ہے کہ دنیا یہی تو کر رہی ہے یہ سب نہ ہو اور لوگ سزا کے ڈر سے کچھ غلط نہ کریں اب سکول میں ٹیچا پاک آ کر ڈو کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں ڈو یہ سب دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کیوں دیکھ رہی ہیں ٹیچا پاک گستے میں کہتے ہیں کہ کیوں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا ڈو یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے دوسری طرف ڈونگ ایک جگہ اپسٹ کھڑا ہوتا ہے کینگ جا ڈونگ کے پاس آ کر اسے اس کا حال چل پوچھتی ہے اور اسے سوری کہتی ہے ڈونگ اسے میں کہتا ہے کہ تم یہ سکول چھوڑ دو ورنہ میں سب کو بتا دوں گا تم ایک آل ڈیڑی ہو اب ایران اور واقعی سب کنسٹرکشن سائٹ کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں اب جیونگ ایران سے پوچھتی ہے کہ تم ٹرانسپر کیوں کر رہی ہو ایران کہتی ہے کہ میں نے تو کہیں ٹرانسپر نہیں کیا تمہیں کس نے کہا ہے اب جیونگ اور اس کی فرنڈز آپس میں لڑائی کرنے لگ جاتی ہیں اور ایران کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہیں تب ہی وہ تینوں جاتی جاتی ایک سنگھ ہول میں گر جاتی ہیں اب ایک لڑکی جا کر سب کو بتاتی ہے کہ کچھ سنگھ ہول میں گر گئے ہیں اب سب وہاں آتے ہیں اور تیچر پاک ایمرجنسی کو کال کر دیتے ہیں اب وہ تینوں ہسپٹل میں ہوتی ہیں اور وہاں دو اور پرنسپل آ جاتے ہیں دو مدر سے کہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے بہت ٹائم سے ملنا چاہتے تھے ویسے ایران کی اموم کہاں ہے تیچر پاک کہتے ہیں کہ ایران کی اموم اس ٹائم کانٹری سے باہر گئی ہوئی ہے اب دو اور پرنسپل مدرز کو لے کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور انہیں بہت بڑی بڑی آفرس دینے لگ جاتا ہے کینگ جی چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے مدرز دو کی آفرس کو سن کر بہت خوش ہو جاتی ہیں اب تیچر پاک کینگ جا کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں تب ہی دو اور پرنسپل بھی وہاں سے گزرتے ہیں دو پرنسپل سے کہتا ہے کہ ان کا مو بند رکھنے کے لیے جو کرنا ہے کرو کینگ جی سن کر کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا یہ ایسا ہی کرے گا اب کینگ جا تیچر پاک سے کہتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سکول نہیں چھوڑوں گی میں یہی رکوں گی آپ مجھے رکیے گا مت اس پر تیچر پاک کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں رکوں گا بلکہ میں بھی یہی رہوں گا اور دو کو کید میں ڈلواؤں گا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا یہ یہ کا گناہ گارد دو ہے کینگ جا کہتی کہ میں نے بھی احران سے یہی پوچھا تھا اور اس نے مجھے جواب میں کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ پتا بھی لگ جائے تو میں کیا کر لوں گی سب نے میرا اتنا یقین توڑا کہ مجھے اب کسی پہ بھی یقین نہیں رہا لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنے کے لئے کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اس لئے کیا آپ میری ہیلپ کرو گے تیچر پاک کہتے ہیں کہ مجھ سے جتنی مدد ہو سکے گی میں اتنی ہی کروں گا اب تیچر پاک گونگ کے پاس آتے ہیں گونگ انہیں دیکھ کر کہتی ہے کہ ایک تیچر ہمیشہ تیچر ہی رہتا ہے ویسے ہی بینگول کے ماں ہمیشہ بینگول کی ماں ہی رہتی ہے اس لئے اب مجھے بینگول کی ماں ہی بلائیے گا دوسری طرف کینگ جا اپنے ہزمنٹ سے کال پہ کہتی ہے کہ جو سنگھ ہول والی جگہ ہے کیا وہاں کی کنسٹرکشن کا چارج تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں پتا تھا نہ کہ احران کو بھی چوٹ لگی ہے اس میں میسٹر جن کہتے ہیں کہ احران کیسی ہے کینگ جا کہتی کہ زیادہ کچھ سیریس نہیں ہوا تم بس اپنا کام جاری رکھو اب کینگ جا سب سے کہتی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سنگھ ہول کنسٹرکشن کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اس کے آوازیں بتا سکتی ہوں کہ کنسٹرکشن سائٹ سسپیشیس ہے اب سب لوگ کنسٹرکشن سائٹ پہ آ جاتے ہیں ٹیچر پاک اور کینگ جا اندر چلے جاتے ہیں اور خراب کنسٹرکشن کے تصویریں بنا لیتے ہیں تب ہی وہاں سے کوئی بھاگتا ہے گینگ جا ٹیچر پاک اس انسان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی اس آدمی کو گونگ پکڑ لیتی ہے اول لوگ اس آدمی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میٹریل کیوں چوری کیا ہے اس پہ وہ آدمی کہتا ہے میرے بھی بچے ہیں مجھے بہت مشکل سے جوہب ملی ہے لیکن سکول والے ہمیں سامان کے پیسے نہیں دے رہے اس لیے ہماری کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے اگر سامان ناپ چوراتا تو ہماری کمپنی بینک کورپٹ ہو جاتی اب ڈو کے پاس جو آتی ہے ڈو جو سے کہتا ہے کہ جس انسان نے کنسٹرکشن سورو کی ہے وہ مشکل میں پڑے گا منسٹر سارا پیسہ لے کر بھاگ جائے گا اور بری کنسٹرکشن کا الزام مجھ پہ لگا کر مجھے فسا دے گا اس لیے میں خود کو کلیر کرنے کے لیے سب کور کر رہا ہوں اب ڈو کہتا ہے کہ ویسے وہ کیا ہے جو تمہاری ماں نے تمہیں بننے سے پہلے دیا تھا ڈو کہتا ہے کہ چیئرمین نے تمہیں وہ سب لانے کے لیے کہا ہے میں آہستہ آہستہ تمہیں سمجھا رہا ہوں اب سب لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں کینگجا سب سے کہتی کہ کنسٹرکشن تو ابھی اور بھی سسپیشس ہوتی جا رہی ہے ہمیں سب مدرس کو اکٹھا کروا کر اس کنسٹرکشن کو رکوانا ہوگا تب ہی کینگجا کو ڈونگ نظر آتا ہے کہ مجھے اسے بھولنا ہوگا وہ ایک میری لیڈی ہے ڈونگ بھی اس سب کو دیکھ لیتا ہے اور ٹیچر پاک کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو آپ کے ڈیڈ ڈھونڈ رہے تھے اب گونگ گنگجا سے کہتی ہے کہ وہ تمہیں لائک کرتا ہے بچارہ اب ڈونگ اور ٹیچر پاک بس میں بیٹھے جا رہی ہوتی ہیں ڈونگ کو دکھی دیکھ کر ٹیچر پاک اسے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اب ٹیچر پاک کو سب ون بائی ون مدرز کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں خراب کنسٹرکشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے انسسٹ کرنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف جنگ سب سٹوننٹ سے کہہ کر خراب کنسٹرکشن کی پوسٹ کرواتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی دوستوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اب چیئرمین وہ ساری پوسٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے بچوں کو صرف پڑھائی کرنی چاہیے جو تم ان بچوں کے آئی پی اڈریس نکلواؤ اور ان بچوں کو سائبر والوں کو پکڑواؤ سنگٹائی یہ سب سن کر کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ سکول میں کنسٹرکشن کے وجہ سے وہ سنگھ ہال بنا اس وجہ سے میری دوست بھی سنگھ ہال میں گیر گئی کیئرمین کو یہ سب سن کر بہت گصہ آتا ہے اور وہ سنگٹائی سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہوتا جیسے ہی کسی کو موقع ملتا ہے وہ پیٹ میں کھنجر گھنپ دیتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے تم میرے بیٹی ہو تم میرے جیسے کب بنوگے اچھے سے کھانا کھاؤ دوسری طرف کینگ جا ایران سے کہتی کہ ہمیں بس اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ سب مدرس کل آئیں بھلے ہی مدرس اپنی فیلنگ سو کرنے کے لئے کچھ آکوارٹ ایکٹس کریں لیکن سب مائے بس چاہتی یہی ہے کہ ان کے بچے محفوظ رہیں اور خوش رہیں اب اگلے دن تیچر پاک اور کینگ جا مدرس کے آنکہ ویٹ کر رہی ہوتے ہیں لیکن اتنا ٹائم ہو جانے کے بعد بھی کوئی نہیں آتا تب ہی ڈونگچل وہاں آ کر مسٹر جن سے کہتا ہے کہ تمہاری سیکیورٹی ہے جلدی ان آؤٹسائیڈرز کو باہر نکلواؤ اور جا کر سب اپنا کام شروع کرو کینگ جا یہ دیکھ کر لوگوں کو کام کرنے سے روکنے لگ جاتی ہے تب ہی ایک آدمی ڈونگچل سے کہتا ہے کہ مجھے چابی نہیں مل رہی اس پہ ٹیچر پاک ایک جگہ کھڑی ہو کر کہتے ہیں کہ چابی میرے پاس ہے دوسری طرف پرنسپل ڈو کو بتاتا ہے کہ سائیبر ٹیم کے مطابق کچھ بچوں نے صرف فن کے علیے پی سی روم سے یہ سب پوسٹ کر دی تھی اس لئے ہم ان کے لئے ایپی اڈریس ٹریس نہیں کر پائے اس پہ ڈو کہتا ہے کہ تم بس یہ پتا کرو کہ یہ سب شروع کس نے کیا تھا ہمیں یہ سب جلدی روپنا ہوگا تب ہی مسٹر جن ڈو کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جلدی کنسٹرکشن سائٹ پہ چلیں ہم ایک اور مشکل میں پڑ گئے ہیں اب ٹیچر پاک لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس مت آؤ میں تم لوگوں کو یہ گندی کنسٹرکشن نہیں کرنے دوں گا اب ڈو وہاں آ کر کہتا ہے کہ اس سے نیچے اتھارو اور پولیس کو کال کرو مسٹر جن پولیس کو کال کرنے لگ جاتے ہیں تو کینگ جن ان سے فون پکڑ لیتی ہے اب کچھ لوگ ٹیچر پاک کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی گونگ وہاں سب مدرس کو لے کر آ جاتی ہے اور کینگ جن سے کہتی ہے کہ موم یہاں آ گئی ہے دوسری طرف جنگ سب سٹرونٹس کو آ کر بتاتی ہے کہ سب کی مدرس یہاں آ گئی ہیں چلو جلدی چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اب سب مدرس پرنسپل سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں اگر ہمارے بچے سنگ ہال میں گر جاتے تو کیا ہوتا ہمیں جواب دیں آپ کو اس سب کی ذمہ داری لینی ہی ہوگی یہ سب دیکھ کر کینگ جا گونگ سے کہتی کہ تم نے ان سب کو یہاں آنے کے لیے کیسے منا لیا اس پر گونگ کہتی کہ یہ سب مدرس بلکل زیادہ لوگ ہیں انہیں ڈرتا کہ اگر یہ آواز نہ اٹھائیں تو ان کا بچہ مشکل میں پڑ جائے گا اس لئے میں نے کچھ گروپ کو پہلے اپنے ساتھ لیا اور پھر ایک ایک کر کے سب مدرس کو اپنے ساتھ ملا لیا کیونکہ شیر کی جھنوے سب شامل ہونا چاہتے ہیں اب ڈو چیئرمین سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو میں کچھ کرتا ہوں اب ڈو بھی وہاں آ جاتا ہے اور سب مدرس شکایتیں لگانے لگ جاتی ہیں کہ یہ سنگ ہال میں نیچرل نہیں ہے یہ سب خراب کنسٹرکشن کا نتیجہ ہے ہم لوگ اس لئے اٹی فیس نہیں دیتے کہ ہمارے بچے مشکل میں پڑے اور پرینسپل اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی آرگومنٹس کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھر ٹیچ اپ پاک خراب کنسٹرکشن کے تصویریں اور خراب سیمنٹس دکھا کر کہتے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے مدرس آپ لوگ اپنے بچوں کو کیا اس ٹریشی کنسٹرکشن والے سکول میں رہنے دینا چاہتی ہیں پرینسپل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وینڈرز سے کچھ غلطی ہو گئی ہو یہ سن کر کینگجا کہتی کہ آپ سارے الزام وینڈرز کو نہیں دے سکتے آپ نے انہیں وقت پہ پے نہیں کیا اور اول ٹاؤن کی کوسٹ کھائی اس لئے وینڈرز خراب میں ٹیٹل استعمال کرتے رہے ہیں پرینسپل کو کینگجا پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کینگجز کہتا ہے کہ تم تو بہت خراب سٹوڈنٹ ہو تم یہاں سے غائب ہو جاؤ گونگ یہ سن کر پرینسپل سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیا کہا کیا تم یہاں سے ڈساپیئر ہونا چاہتے ہو اب ٹیچر پاک سب مدرز کو ایک کال ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں خراب کنسٹرکشن کی ساری کہانی ہوتی ہے سن کر سب مدرز کو بہت غصہ آجاتا ہے وہ کنسٹرکشن کو روپنے کے ڈیمانڈ کرنے لگ جاتی ہیں یہ سب دیکھو ڈو کہتا ہے کہ آپ سب فکر نہ کریں اگر یہ سچ ہے تو ہم ایک انٹرنل کمیٹی بٹھائیں گے جو سارے معاملے کی تحقیق کرے گی سب یہ سن کر ریلیکس ہو جاتی ہیں گونگ بھی کینگجز کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس بار ہم جیت جائیں گے کینگجز کہتی کہ ہمیں اتنی جلدی خوش نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پرینسپل ڈو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ڈو پرینسپل سے کہتا ہے کہ پاک کا کچھ کرو اگر تم نے ابھی اسے فائر نہ کیا تو یہ اور سچا بن جائے گا اسے فائر کرنے کے لئے کوئی ریزن ڈھوڑو اور اسے پیسا چھڑاؤ اور ڈو ڈونگچل سے کہتا ہے کہ تم بینگبول کا بیک گراؤنڈ چیک کرو وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بوسٹ کے پیچھے احران ہے اب میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں جلدی سے کچھ کرو اب احران کے پاس اس کی دادی ہوتی ہیں دادی کہتے ہیں کہ تم ہسپیٹل میں ہو کیا ابھی بھی تمہاری موم کا سکول جانا ضروری ہے اس پہ احران کہتے ہیں کہ میں سب اپنے آپ کر سکتی ہوں آپ گھجا کر آرام کرو تب ہی وہاں سنگٹائے آ جاتا ہے اب سنگٹائے احران کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور احران سے اس کا حال جال پوچھتا ہے احران کہتے ہیں کہ کیا تم اس لیے یہاں آئے ہو کیونکہ تمہیں میری فکر ہو رہی تھی سنگٹائے کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں سٹوڈنٹ پوڈی کے بیہاف پہ آیا ہوں یہ سن کر احران کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میری بہت ساری شکایتیں ہیں میری چوٹ لگنے کی وجہ این ایکس کی کنڈرکشن ہے اور اس کنڈرکشن کا چارج تمہارے ڈیڈ کے پاس ہے سنگٹائے یہ سن کر کہتے ہیں کہ دھیان سے بات کیا کرو اور اینوئنگ بننا بند کرو اب سنگٹائے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے تب ہی کینگجا وہاں جاتی ہے سنگٹائے کینگجا کو دیکھ لیتا ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے اور احران کینگجا سے کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کنڈرکشن کا کام روک دیا اس پہ کینگجا کہتے ہیں کہ لگتا ہے تمہیں ابھی میرا اچھے سے نہیں پتا ویسے ڈو اور پرینسپل کا مو دیکھنے والا تھا احران یہ سب سن کر خوش ہو کر کہتی ہے کہ کچھ جو موم سنگٹائے یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ بینگول احران کی موم ہے اب کینگجا احران سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اب ہم اکیلے نہیں ہیں اصلی لڑائی تو اب شروع ہوگی اور این ایکس کی کنسٹرکشن ساری ہی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کرپشن ہے اس لیے ہمیں سب پر ایک ساتھ حملہ کر دینا چاہیے سنگٹائے یہ سب باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ڈیڈ کی بات یاد آتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا دوست نہیں ہے جب جس کو موقع ملے گا وہ تمہاری پیٹ پہ کھنجر گھونپ دے گا اور اسی کے ساتھ اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ بقی اپیسوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فروچنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں